مووی کے سٹارٹنگ مینٹر سالم کے باہر بیٹی لی سے ہوتی ہے لی کی مدر اسے لینے آنے والی ہے کیونکہ اس کے سسٹر کی ویڈنگ ہے ڈاکٹر ٹاورسن اسے جاننے سے پہلے حق کرتے ہوئے بولتے ہیں تم کو کبھی بھی کوئی بھی جلویت ہو تو کارمی لی اپنے سسٹر کی مائلس آٹین کرتی ہے جہاں پر پیٹر کے ساتھ میں وہ ٹانس کرتی ہے لی بھی کافی خوش تھی تبھی اس کے فادر ویڈ لی کے لیے کافی خوشتے وہ اسے آقا کے حق کرتے ہیں پر وہ آنیزی فیل کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اوورڈرنگ کیا تھا اپنے فادر کو پہشان دیکھ کر کے لی کو اچھا نہیں لگتا وہ اپنے روم میں جھاکا کے ایک باکس میں سے شارپ ٹول نکالتی ہے ان کو چھوڑ کر کے پاس ہی پڑی ایک ٹال سے خود کو چھوڑ پہنچاتی ہے رات کو وہ اپنے پیرنٹس کو جھکڑتے دیکھتی ہے جسے وہ اتنی اپسیٹ ہو جاتی ہے کہ کرم چھائے کی گیٹر سے خود کو چھوڑ پہچانے کی کوشش کرتی ہے اب وہ ایک نورمل لائف جینا چاہتی تھی تو وہ ٹائپنگ کلاسز چھوڑ کرتی ہے خود کو بیزی رکھنے کے لیے وہیں اس کی مدر کو اپنی بیٹی لی کی پرواتی تو وہ گھر کے سبھی شارپ ٹولز کو لگ کر کے رکھ دیتی ہے لیکن لی کو یہ دیکھ کر کے اچھا نہیں لگتا حالانکہ خود وہ اپنے سبھی شارپ ٹولز کو فیک دیتی ہے تب ہی اس کی نظر دسٹ بین میں پڑے ایک پیپر پچھاتی ہے جس میں رکارمنٹ تھا اور اب وہ اس جوپ کو جوئن کرنے کا ڈیسائٹ کرتی ہے اور رات کو ہی اس کے انٹرویو کو پیپیشن کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے نیکس دے ہی وہ ایزا سیکریٹری کے لیے ایڈورٹ کے کے یہاں پر انٹرویو دینے پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے پرانی سیکریٹری روتے ہوئے وہاں سے جا رہی ہے جب وہ ایڈورٹ سے ملتی ہے تو ایڈورٹ اسے منع کر دیتا ہے کیونکہ وہ اوور کالیفائیڈ ہے پر لی کو وہ جوپ چاہیے تھی ہر حال میں وہ خود کو بیزی رکھنا چاہتی تھی تو ایڈورٹ اسے ایک کپ کافی بنانے کا پول دیتا ہے لی بھی ہاں نہیں مانتی اور کسی طرح کافی بنا لاتی ہے ایڈورٹ کہتا ہے وہ اسے جوپ سے پول ہو جائے گی لی کہتی ہے وہ پول ہونا چاہتی ہے ایڈورٹ کہتا ہے مجھے بس ایک ٹائپ اس کی ضرورت ہے لی ایڈورٹ کے ہر بات کے لیے ریڈی تھی تھی اور اس وجہ سے اسے وہ جوپ بھی مل جاتی ہے اس کے مدر اس کے لیے بہت جادہ خوش تھی لی بھی بہت خوش تھی جوپ ملنے پر لی کے مدر اسے ہر روز ڈراب کر کے جاتی ایڈورٹ بھی لی کے کام سے خوش تھی لی نے خود کو سجدہ سوانہ بھی شروع کر دیا تھا لی ایڈورٹ کے ہر کام کو آن ٹائم پوری شدت کے ساتھ میں پورا کر دی تھی پھر چاہیں کچھ بھی کیوں نہ ہو ایک دن وہ اسے گارویز سے ایک فائل ڈھوڑنے گھولانے کا بولتا ہے لی بھی ہاں نہیں مانتی اور دوسرے یہ سب ایڈورٹ بھی دیکھ رہا تھا لی بھی کسی طرح اس گارویز سے فائل نکال لیتی ہے تبھی اس کے نظر اس کی مدر پر جاتی ہے جو اس کے لیے ویٹ کر رہی تھی کیونکہ ان کو اس کی پہواتی جبکہ اس کو ابھی پانچ گھنٹے اور کام کرنا تھا وہ گارویز سے فائل لے گا کے چاہتی ہے تو ایڈورٹ کہتا ہے اسے اس کا دوسرا سیٹ مل گیا ہے مطلب کہ اس کی محنت بکا گئی جب لی سے ایڈورٹ ماؤس ٹرپ لگواتا ہے تو وہ اس کے پیپر چھوٹ کے نشان دیکھتا ہے لی کو اس کے فادر برٹ کا کال آتا ہے پر وہ اس کو کچھ کچھ بول دیتی ہے کیونکہ اسی سمیں ایڈورٹ کی وائف ٹریسیا اسے ملنے آئی تھی پر وہ اسے ملنے نہیں چاہتا تھا تب ہی واپس سے اسے اس کے فادر کا کال آتا ہے پر ٹریسیا کی وجہ سے وہ ان سے بات تک نہیں کر پاتی ٹریسیا ایڈورٹ سے سیٹل مینٹ کے لیے آئی تھی اور لی اپنے فادر سے بات نہ کر پانے پر وہ بہت ہی زیادہ فیسٹڈ ہو جاتی ہے اور وہ خود کو ہرٹ کرنے لگتی ہے ایڈورٹ اسے دیکھ لیتا ہے اور وہ شوق تھا وہ اسے کچھ نہیں کہتا اور چپ چپ وہاں سے بینہ کچھ کا ہی چلا جاتا ہے رات کو لی پیٹر کے ساتھ میں ہوتی ہے دونوں ڈینر کر رہے تھے پیٹر لی کو لے کر کے سیریس تھا وہ انڈا رکھ لی اسے شادی کا پوچھتا ہے اسے کیس بھی کرتا ہے پر لی خود کنفیوز تھی اور ان دونوں کو ایڈورٹ بھی چپ کے سے وہاں کھڑا دیکھ رہا تھا اور نیکس دے وہ آفیس میں لی کے ہر لیڈر میں مسٹک نکال کر کے اس سے واپس سے ٹائپنگ کرنے کا بول کر کے غصہ نکال رہا تھا مطلب کی وہ اسے پیٹر کے ساتھ میں دیکھ کر کے غصہ تھا ایون وہ اس کی چھوٹے چھوٹی حرکت کے لیے بھی اس کو روکتا ٹوکتا ہے رات کو پیٹر لی کو اپنے پیرنس کے سامنے ہی شادی کا پوچھتا ہے پر لی کا کوئی جواب نہیں ہوتا نیکس دے لی جب کال ریسیب کرتی ہے آفیس میں تو ایڈویڈ نوٹس کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے بات کرتی ہے اب ایڈویڈ اسے بتاتا ہے کہ ایک سیکرٹری کو کس طرح سے بات کرنی ہوتی ہے اب ایڈویڈ لی کے ساتھ میں نارمل بیہیو کر رہا تھا وہ اسے کہتا ہے تم کو میرے ساتھ میں اپنی پرابلم شیئر کرنی چاہیے تم یہاں پر فری ہو اور اسے ان شارپ ٹوز اور بینڈٹ کا پوچھتا ہے اور وہ خود کو ان سے ہرٹ کیوں کرتی ہے لے کہتی ہے اسے بھی نہیں پتا اور اسے وہ پرامس کرتی ہے کہ وہ یہ سب اب دوبارہ کبھی نہیں کرے گی اور اسے آج جلدی چھٹی بھی دے دیتا ہے تاکہ وہ گھر تک پیدل جائے فریش ائر کو فیل کرے لی باہر جاتی ہے جہاں اس کی مدر اس کے لئے ویٹ کر رہی تھی پر وہ انہیں بول کر کے پیدل چلی جاتی ہے نیکس دے لی واپس سے ٹائپنگ میں مسٹیک کرتی ہے ایڈویڈ اسے بہت ڈاڑتا ہے اور کافی کلوز بھی آ جاتا ہے جبلی لیڈر کو واپس سے ٹائپ کر کے اسے اس کے کیبین میں دینے چاہتی ہے تو ایڈویڈ اسے ٹیبل پڑھا کر کے چھک کر کے اسے وہ لیڈر پڑھنے کا بولتا ہے لی بھی چپ چپ وحی کرتی ہے جو ایڈویڈ اسے کرنے کا بولتا ہے وہ لیڈر کو پڑھنا سٹارٹ کر دیتی ہے اور جبلی کو وہ لیڈر پڑھ رہی تھی تو ایڈویڈ اسے پیچھے سے ہیٹ کرتا ہے دراصل یہ ایڈویڈ لی کی طرف اٹرکٹ ہو رہا تھا تو وہ اسے پنش کرنے کے بہانے اسے یہاں وہاں ٹچ کر رہا تھا پر لی بھی وہ سب انجر کرتی ہے اسے وہ سب اچھا لگ رہا تھا اس کے فیس پر اچیب سا سٹیسفیکشن تھا لی بھی ایڈویڈ کو پسند کرنے لگی تھی رات کو لی اب لی اپنے مدر کو ان شارپ ٹوز کے کیبینیٹ کو انلوک کرنے کا پول دیتی ہے اس کے مدر یہ سن کر کے کافی خوش تھی کیونکہ وہ کافی چینج ہو رہی تھی اور اب خود لی اپنا سب ہی شارپ ٹوز کے باکس کو ڈسٹر کر دیتی ہے اور اب ان دونوں کے پیچھ میں ایک عجیب سا ریلیشن سٹارٹ ہو گیا تھا اس کے پاس سے لی کمپلیٹلی چینج ہو گئی تھی لی نے بھی جانت بوجھ کر کے کر دیا کرنا سٹارٹ کر دیا تھا تاکہ ایڈویٹ اسے پانش کرے ایڈویٹ بھی اسے نئے نیتری کو اسے پانش کرنے لگا تھا چونکہ لی کو کافی پسند آتا تھا لی کو یوں چینج ہوتا دیکھ کر کے اس کے فیملی بھی خوش تھی رات کو ایڈویٹ کو یاد کرتے ہوئے وہ خود کو پلیز بھی کرتی ہے ساتھ ہی وہ پیٹر کو بھی ایمیزن کر رہی تھی کیونکہ وہ خود کنفیوز تھی اسے خود نہیں پتاتا لی آفیس سے نکلنے سے پہلے ایڈویٹ کو بولتی ہے کہ وہ گھر جا رہی ہے اگر اسے جلدت ہو تو وہ بات میں اسے بلا سکتا ہے وہ آ سکتی ہے دل سر وہ نائٹ ایڈویٹ کے ساتھ میں سپین کرنا چاہتی تھی پر ایڈویٹ اسے چانی کا بول دیتا ہے وہ اپسے دوگا کے چلی جاتی ہے رات کو لی اپنے فادر کے پاس ہسپیٹر میں دکھائی جاتی ہے اور وہ ڈرنگ کرنے کی وجہ سے بڑھ کی کنڈیشن شیریز تھی لی بہت اپسٹ تھی وہ ڈاریکلی ایڈویٹ کے پاس جاتی ہے جسے ایکسرسائز کرتے دیکھتی ہے ایڈویٹ اسے اتنا لیٹ دیکھ ڈر جاتا ہے وہ اسے بہت کچھ کہنے کی کوشش کرتی ہے ایڈویٹ بھی اسے پوچھتا ہے پر وہ کچھ نہیں کہہ پاتی ایڈویٹ بھی گیٹ بن کر اسے چلے جانے کا بول دیتا ہے لی دھوتے ہوئے وہاں سے چپ چپ چلی جاتی ہے نیکس ڈی آفیس میں دکھایا جاتا ہے ایڈویٹ جو کہ کافی چینز تھا وہ اس کے ساتھ میں کافی نورمل ٹریٹ کر رہا تھا جبکہ لی کو وہی ایڈویٹ پرانا والا ایڈویٹ چاہیے تھا وہ اسے اٹر کرنے کی کوشش بھی کرتی ہے پر کچھ پر وائد نہیں کرتا لی ایڈویٹ کی اتنے اڈکٹ ہو گئی تھی کہ وہ خود کو اسی کے طریقے سے پلیز کرنے کی کوشش کرتی ہے پر وہ اسے اچھا نہیں لگتا ایڈویٹ چینز تو ہوا تھا بھر اب بھی وہ اسے چھپ چھپ کر کے دیکھا کرتا تھا مطلب کہ کہیں نہ کہیں ایڈویٹ کو شاید اپنے کیے پر کھیل تھا پر لی کو اس کی آدھاسی ہو گئی تھی تو وہ پیٹر کے پاس چاہتا کہ وہ سب کرنا چاہتی تھی پیٹر اس کے ساتھ میں انٹیمیٹ تو ہوا پر لی کو وہ خوشی نہیں ملی جو اسے ایڈویٹ کے ساتھ میں ملا کرتی تھی نیکس دی لی ایڈویٹ کو ایک ایڈویٹ دیتی ہے جس میں آردھ مام تھا جس پر اسے گصہ آتا ہے اور وہ لی کے ساتھ میں انٹیمیٹ ہو کر کے اسے پنش کرتا ہے اور اس میں لی کو بہت خوشی ہوتی ہے اور وہ واپس سے خود کو واشرو میں جگہ کے پلیز بھی کرتی ہے وہی ایڈویٹ کو اس کے بات میں اچھا نہیں لگتا وہ کافی ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور اب وہ اپنے کچھ فوٹوز بھی جلا دیتا ہے اور لی کے لیے ایک لیٹر ٹائپ کرتا ہے پر وہ کر نہیں پاتا نیکس دی جب لی آفیس آتی ہے تو وہ اس سے وہی انٹرویو والے کشن ریپیٹ کر جوپ سے نکال دیتا ہے پر وہ لی جوپ چھوڑنا نہیں چاہتی تھی تو ایڈویٹ اسے فوٹوز کرتا ہے جس پر لی اسے تھپر جڑ دیتی ہے جبکہ ایڈویٹ بھی لی کو چانتا تھا پر اس کے اکورڈنگ یہ سب کلتا جو وہ لی کے ساتھ میں کر رہا تھا لی اسے کہتی ہے وہ اس کے لیے کچھ بھی کرے گی وہ سب کرنے کے لیے ریڈی ہے وہ جو بھی اسے چاہتا ہے پر اب ایڈویٹ کے لیے وہ سب کلتا تھا جو وہ لی کے ساتھ میں کر رہا تھا لی رکھنا چاہتی پر وہ اسے وہاں سے جانے کا بول دیتا ہے یہ سنکا کہ لی بھی چپ چپ روتے ہوئے وہاں سے جانے لگتی ہے اور آج اسے جاتے ہوئے اس لاسٹ والے سیکریٹی کے یاد آتی ہے کیونکہ وہ بھی جب چھوڑ کر کے گئی تھی وہ بھی اسی کی طرح سے دھوتے ہوئے وہاں سے گئی تھی اپلی اپنی جاب کے بارے میں فیملی کو کسی کو بھی یہ ریلیس نہیں ہونے دیتی کہ وہ جاب نہیں کر رہی اور ہر روز کی جیسے ریڈی ہو کر کے جاب پر جاتی اور ہر روز نیو سیکریٹی کو ایڈویٹ کے آفیس میں جاتے دیکھتی تھی وہیں باہر کھڑے لیکن اب اس نے آگے پڑھنے کا ریسائٹ کیا جس میں اس نے ایڈویٹ کے جیسے ہی لیکن کو ٹیٹ کرنا سٹارٹ کر دیا تھا جو ٹھیک ویسے ہی کرے جیسے کہ ایڈویٹ کرتا تھا پر فیبی وہ اسے وہ خوشی نہ ملی جو ایڈویٹ کے ساتھ میں مل دی تھی اب اس سب سے وہ بول ہو چکی تھی اب اس نے وہ سب کو چھوڑ کر کے خبر اپنی فیملی کے ساتھ نے سٹارٹ کر دیا تھا ایک دن پیٹر نے اسے شادی کے لیے پر بوس کر دیا لی بھی زیری ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے پاس میں اس کے سوائے کوئی اور آپشن بھی نہیں تھا وہ شادی کے لیے ہاں بول دیتی ہے پر کہیں نہ کہیں وہ آج بھی ایڈویٹ کو ہی میس کر رہی تھی تو وہ شادی کو چھوڑ کر کے ہی ویڈنگ ڈریس میں ہی ایڈویٹ کے آفیس پہنچتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ وہ اسے پیار کرتی ہے اور اس کے بینہ اب وہ نہیں رہ سکتی پر ایڈویٹ اسے پاپس جانے کا بولتا ہے پر لی کہتی ہے کہ اب وہ اس کا جب تک ویڈ کرے گی جب تک وہ خود آکا کے اسے ایکسپ نہیں کر لیتا اور اپنی ایڈویٹ کے آفیس میں ہی جت پر اڑ چکی تھی اس کی فیملی آکا کے اسے منانے کی کوشش کرتی ہے پر وہ کسی کی ایک نہیں سنتی ایون وہ واش روم تک نہیں چاہتی وہ وہیں بیٹی تھی تب آنکھے میں ایڈویٹ اپنی جت چھوڑ دیتا ہے اور اسے ایکسپ کر اپنے ساتھ اپنے گھر لے جا کر کے اسے بات کراتا ہے اس کے بات میں دونوں انٹیمیٹ ہوتے ہیں اب دونوں جلدی شادی بھی کر لیتے ہیں لیکی جت اس کا پیار اسے مل چکا تھا اور آج بھی وہ ویسے ہی کرتے ہیں جیسے وہ ساتھی سے پہلے کرتے تھے اور دونوں اپنے اس رسطے سے خوش دے اور اس جگر مووی کے ہیپی اینٹنگ ہو جاتی ہے دوستو آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ اس چینل پر نہیں ہے تو پلیس سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا ویڈیو دیکھنے کے لئے thank you thank you so much